بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امیزنگ پوائنٹ کی نئے ویڈیو میں ہم اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے حضب اللہ نے حتمی فیصلہ کر لیا حضب اللہ کے مسلح ڈرون تیاروں کی اسرائیلی حدود کے اردگیت پروازے اسرائیل کی نیندے حرام اور اسرائیل کی ہوش اڑ گئی ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نیانے والے احباب جو ابھی ابھی ہمارے اس چینل پر آئے ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میڈی کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری ویڈیو کو ویڈس ایپ اور فیس بو گروس میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا ناظرین اسرائیل کی خفیہ جنسی موساد کے کمانڈر کے قتل کے بعد ایران کو حملے کی صورت میں جواب دینے کے لیے اسرائیل تیاریاں کر رہا ہے لیکن ایسے میں حضب اللہ کی جانب سے اسرائیل کو ایک واضح پیغام دیا گیا اور اس پیغام کی وجہ سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئی ہیں پورے خطے کے اندر ایران کی کاروائیاں تیز ہوتی جا رہی ہیں ناظرین ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ اسرائیل کے ایک اہم کمانڈر کو اسرائیلی میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق نامعلوم افراد نے قتل کر دیا اس بارے میں تحال کچھ بھی معلومات سامنے نہیں آئیں لیکن خفیہ اطلاعات کے مطابق اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے اسرائیل اس بات کا اقرار میڈیا پر نہیں کر رہا کہ ایران کی جانب سے یہ کاروائی کی گئی ہے کیونکہ اس سے اسرائیل کے اسکیورٹی پر سوالات اٹھائے جائیں گے کہ وہ ملک جو جدی ٹیکنولوجی میں صفحے اول میں شامل کیا جاتا ہے اس کے اہم ترین کمانڈر کو اسرائیام کا اس طرح قتل کیا جا سکتا ہے ناظرین آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ اسرائیل کی جانب سے 27 نومبر کو ایران کے جوری سائنسدان کو بھی اسی طرح دن دھیارے قتل کر دیا گیا تھا اب جیسے ہی اسرائیل کی جانب سے جنگی تیاریوں کی تفصیلات سامنے آئی تو حضب اللہ نے مسلح ڈرون تیاروں کی پروازیں شروع کر دی ہیں اور یہ ڈرون اسرائیلی سردوں کے قریب قریب پروازیں کر رہی ہیں ان پروازوں کی وجہ سے اسرائیل کی ہوش اڑ گئی ہیں کہ کسی بھی وقت حضب اللہ کی جانب سے کوئی بڑی کاروائی کی جا سکتی ہے ایران نے اپنے جوری سائنسدان کی شادت کے بعد سکیورٹی فورسز کو ہائی الیٹ کر دیا تھا دوسری جانب اسرائیلی سکیورٹی فورسز کو بھی ہائی الیٹ کر دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہاں بم دھماکے ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اسرائیلی خفی ایجنسی مسار کے ایک اہم کمانڈر کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اطلاعات کے مطابق اسرائیلی کمانڈر کو چوک میں سریام کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دیا گیا یوروشلم نیوز کی جاری کردہ ایک نیوز کے مطابق حضباللہ کے مسلح ڈرون تیاروں کی پروازیں جاری ہیں اور وہ اسرائیلی حدود کی بلکل قریب پروازیں کر رہے ہیں اور یہ حضباللہ کی ایک اشتال انگیز کاروائی ہے اور اس کا برپور جواب بھی دیا جائے گا ناظرین لبنام کا نیم سیاسی گروہ حضباللہ اسرائیل کو دیشتگر سمجھ دے اور حضباللہ نے ابھی تک اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جیسا کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا حضباللہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف متعدد کاروائیاں کی گئی ہیں ناظرین امریکہ کے وزیر دفاع نے وارننگ جاری کر دی ہے اور کہا کہ ایران اور اس کے حامی گروہوں کے خلاف جوابی کاروائی کی جائے گی امریکی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ وشنگٹن اور اسرائیل پر حملوں کے اشارے مل رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایران اور اس کے حامی گروہ امریکہ اور اسرائیل کو نشانہ بنا رہے ہیں اور امریکی جان و مال کو محفوظ بنانے کے لیے ہم کسی حملے سے قبل بھی کاروائی کر سکتے ہیں ناظرین مشک کے وستی میں حالات بہت تیزی سے بدل رہی ہیں ایران کے جوری سائزان کی قتل کے پیچھے سابقہ امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیل کا ہی ہاتھ تھا ناظرین اس بہت بڑے کام کو سرانجام دینے کے لیے ٹرمپ نے ہی اسرائیل کی حمایت کی ہے کیونکہ ٹرمپ اور اس کی کابینہ کے سارے افراد ٹرمپ جیسی ہی سوچ رکھنے والے ہیں ناظرین روس اور چین کے درمیان اب ایران کا مقام اور بھی بڑھ گیا ہے اور روس اور چین نے ایران کی حمایت کی یقین دہانی بھی کروای ہے روس اور چین ایران سے اپنے تعلقات مزین مستحقم اور باتر کر رہی ہیں جس سے ایران اور اسرائیل کو کافی زیادہ تقلیف ہو رہی ہے ناظرین ایران بھی برائراز جنگ میں نہیں کودنا چاہتا اس لئے ایران دوسری عرم ممالک جو اسرائیل کی حامی ہیں انہیں بھی سبق سکھانے کے لیے اقدمات کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے ویسے تو ایران کی اپنی میزائل کی کیپیبلیوٹی اتنی زبردست ہے کہ جس کا مظاہرہ انہوں نے قاسم سلمانی کے قتلہ کا بدرہ لینے کے لیے امریکی اڈے کو نشانہ بنا کر کیا حالانکہ یہ سٹے پر ہزاروں امریکی برطانوی کینیڈین فوجی تھے مگر ایران نے جو فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ اڈے کی خالی جگہ کو نشانہ بنا کر ثبوت دیا واشنگٹن کا میزائل سسٹم ایران کے داگے جانے والے تیرہ میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا تھا ایرانی میزائلوں کے حملے نے امریکہ کے خطے میں امریکی اسلحہ خریدنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ ایرانی میزائلوں سے خریدے جانے والے میزائل سسٹم ایرانی میزائلوں کو نہیں روک سکتے اور ان میزائلوں کا دفعہ کرنے میں ناکام ہوتے ہیں ناظرین اب یہ ممالک سمجھ چکے ہیں کہ امریکی میزائل سسٹم ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں اور یہ بات وہ تمام ممالک ایران سے اقتلاف رکھنے کے باوجود بھی تسلیم کرتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ممالک اب ایرانی میزائلوں کی خریداری کے لیے ایران سے بہتر تعلقات بنانے کی کوششیں بھی کریں ایرانی میزائل امریکی بلیسٹک میزائل سے کہیں کم قیمت میں دستیاب ہوتے ہیں ٹرم کے دیے جانے والے بہت سے غلط بیانات میں سے سب سے غلط بیان یہ تھا کہ میڈلی اسٹ کو ایرانی تیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے ناظرین یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب تک امریکن نے سعودی عرب کو جو اربوڈ ڈالرز کا سامان بیچا ہے وہ اب تک بیکار ثابت ہوا ہے چند دن قبل یمن نے سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل کمپنی پر میزائل حملہ کیا تھا جس کے بعد ملک میں تیل کی فرامی میں بھی مشکلات پیدا ہوئی تھی ناظرین اس وجہ سے پہلی بار پوری دنیا میں تیل کے سلطان کے نام سے پہچانے جانے والے ملک سعودی عرب میں جزان صوبے میں پیٹرول پمپوں پر لمبی لائنوں میں گاڑیوں کو کھڑے دیکھا گیا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ایسا سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار ہوا اس وقت امریک اور اسرائیل واضح طور پر کہتے ہیں کہ یمن کو اسلحہ اور میزائل ٹیکنالوجی ایران فراہم کرتا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے میزائلوں کیپیبلیٹی بہت ہی امدہ اور بہترین ہے کہ ان کو روکنے کے لیے امریکی دفاعی نظام ناکام ثابت ہوا ہے اور یہ میزائل اپنی حدف کو نشانہ بھی بنا سکتے ہیں اور تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں ناظرین اب اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی بے وقوف کوشش کرتا ہے تو ایرانی میزائلوں کا رخ تو پہلے ہی اسرائیل کی جانب ہے اور دوسری جانب حضب اللہ کے گروہ اراغ جمن شام ہر جگہ موجود ہیں اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حضب اللہ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں مزائل سٹور ہیں اس صورتحال میں اسرائیل کو اچھی طرح معلوم ہوگا اور اسی وجہ سے اسرائیل برائے راست تہران سے پنگا لینے کی کوششیں نہیں کرے گا اگر اسرائیل ایسا کر دیتا ہے تو پھر اس خطے میں نہ ختم ہونے والی ایک ایسی جنگ جاری ہو سکتی ہے جو سارے خطے کو جلا کر راک کر دے گی امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو ورسپ اور فیس بو گروپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں ناظرین آج کی تازہ ترین اپڈیٹس کی ویڈیو یہاں تک تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں ہماری ویڈیو کو ورسپ اور فیس بو گروپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میدی کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ہم ملیں گے آپ کو نیپس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی